ہمارا ریسہ بڑا ہے حسین والی ہے ابتدا ہے اس لم یا ظل و لا یا ظال کے بابرکت و مقدس اسمِ گرامی سے کہ جو قریب اتنا کہ شہرک سے بھی زیادہ قریب اور وسیع اتنا کہ اگر تائرِ تخیل اس کی رحمتوں کی وسطوں میں برواز کرنا چاہے تو محض پھڑ پڑا کر رہ جائے درود السلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آگ پر اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد ناظرین پروگرام حسین والی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان ملک عمران اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم کرواتے ہیں حسین والوں کی حسین والوں سے ملاقات اور آج تمام عالمین میں دنیا بھر میں آج کی اس عظیم دن پندرہ شعبان نیمہ شعبان کے موقع پر اس جشن کے محول میں آج ہم آپ کی جن حسین والوں سے ملاقات کروا رہے ہیں وہ کسی تعرف کے معتاج نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زہر عباس کسی تعرف کے معتاج نہیں ہے اور یہ ہمارے پروگرام حسین والے کے بھرزبان بھی ہے آج ہمارے ساتھ یہ مہمان کے طور پر شریک ہے کیونکہ مومنین کی بے شمار فرمائشیں ہیں کہ زہر بھائی کس سے ہم مولا کا ذکر سننا چاہ رہے ہیں آج ان کو ہم نے مومنین کی فرمائش پر اپنے پاس یہاں پر مہمان کے طور پر بٹھایا زہر بھائی اسلام علیکم اسلام علیکم مرمان بھائی خریت سے آپ ٹھیک ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ سلامت رہے ہیں مرمان بھائی بہت شکریہ سلامت رہے ہیں آپ کو آجاز سے ہم استفادہ کرتے ہیں دنیا پر حسین والوں کو آپ کی آواز موقع دیتے ہیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیب حیدر موالا کے مجھول نظر سنا خان ہے اسلام آباد راول پنڈی میں ان کی مولا کی ڈیوٹیز مولا کی جشن میں مولا کی ازاداری میں کہاں ہی بھی موقع ہوتا ہے بے لاؤس ہوں کے موجودہ کے مولا کے ذکر کرتے ہیں شکریہ بھائی اسلام علیکم مرمان بھائی مرمان بھائی بہت شکریہ میں شکریہ گزار ہوں پورے حسین والے کے ٹیم کا آپ نے اس مبارک موقع پر مجھے یاد رکھا ہمارے ساتھ آج تیسرے حسین والے جو موجود ہیں وہ ہمارے ایک بھرتے ہوئے نوجوان جو ان اپنے ساتھ سینیہ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے ان میں زہر بھائی جیسے شکریہ بھائی جیسے حیدر جیسے مولا کے سناف کے ساتھ بیٹھ کر ان سے سیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ اچھا سیکھ رہے ہیں تو پہلے ہمارے پورے میں آپ بھی چکے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شجاب باز اسلام علیکم بہت شکریہ مجھے موقع دیا اپنی آواز کو ہدایت کی پلیٹ فارم سے پیش کرنے کا آپ کے سامنے اور انشاءاللہ آپ کو ابھی ہم سنیں گے دنیا بھر کے حسین والے آپ کی آواز سے مستفید ہوں گے تو شروع کرتے ہیں زہر آباز بھائی سے تو زہر بھائی آج کیسا لگ رہا ہے آج ہمارے ساتھ آپ بطول مہمان کے شریک ہے اس پرورام کے آپ بزوانی ہی کرتے ہیں تو آج کیا آپ کیسا محسوس ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو انتہائی ممنون ہوں آپ کا اور اپنے چاہنے والوں کا تمام بیلائی ٹی وی کی ویورز کا اور سب سے پہلے تو میں ممارک بات پیش کروں گا اپنے تمام محترم فینز کا اور ویورز کا حسین والے کی ٹیم کی توسط سے اور انتہائی مشکور ہوں آپ نے پہلی دفعہ جائے ایزا لائے انتہائی ممنون میں مشکور ہوں ہم سہر بھائی ہم آپ کی آواز میں ہیں کیونکہ آپ کی بہت ساری کلام ہم نے سنے ہیں جو آپ کے برگلر سامین ہیں جانتے ہیں آپ کی بہت خوبصورت اندازیں مولا امام الزمانہ کی کلام آپ پڑھتے ہیں تو آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے سنے اور آپ کی آواز سے ہم استفادہ کریں مولا کی اس جشن کو ہم بھٹپور طریقے سے بنائیں ہم زیادہ گفتگو کے بجائے ہم آپ کے اہمام کو آج زیادہ سنیں گے تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں آج مومنین کی فرمائش پر آپ کا جو کلام ہے اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے جی ضرور اچھا یہ کلام استاد استاد محسن علی صدر کا تو بس ایک پڑھنے کی کوشش ہوتی ہے میں ان جیسا تو بالکل نہیں پڑھ سکتا لیکن استاد کا کلام بس میرے لئے سعادت کی بات ہے کہ آپ لوگ پسند کرتے ہیں اور آپ کی بیسیکلی میں یہ کہوں گا آپ کی سماتیں خوبصورت ہیں میں اتنا اچھی انداز سے پڑھنے قابل نہیں شکریہ بھئی آپ کی اجازت سے اللہ مجھے لشکر سرفراز عبد صاحب کا لکھا ہوا کلام انتہائی خوبصورت اور اس کلام کو ماشاءاللہ اتنی شہرت ملی کہ جگہ جگہ استاد محترم نے بھی یہ کلام پڑھا اور میں دیکھتا ہوں کہ امام زمانہ کے حوالے سے جب بھی وہ کوئی ایسے پرام افنکشنل تھے اس کلام کے لازمی ہی ہو جو ہے نا پیش کرتے ہیں تو آپ کی دوستر آپ سب کی اجازت سے اللہ مجھے لشکرے مہدیس ملا دے اللہ مجھے لشکرے مہدیس ملا دے ایسا نہ ہو آقا میرا حلم کی صدا دے اللہ مجھے لاش کرے مہدی سے ملا دے اور نظروں کو میری لائکے دیدار بنا دے پردہ جو پڑا ہے میری آنکھوں پہٹا دے حادی زمان کا رخ پرنور دکھا دے اللہ مجھے لاش کرے مہدی سے ملا دے لکھ دے میری تقدیر میں مولا کی غلامی حاصل مجھے ہو جائے اعزاز دوامی ہر خواہش دنیا کو میرے دل سے مٹا دے اللہ مجھے لاش کرے مہدی سے ملا دے اور آج کل کے حالات کے جو تناظر میں شیر پش کر رہا ہوں اسلام نظر آنے لگا چاہ کو گریبا آزادی سے پھرنے لگا پھر مر غب دورا وارث کے محمد کو کوئی کیسے صدا دے اللہ مجھے لاش کرے مہدی سے ملا دے دیکھوں نہ اگر اٹھتے ہوئے پردہ غیبت ارے آئے جو میرے بعد یہاں حضرت ہو جات تو تربت میں عبد کوئی میرا شانہ ہلا دے اللہ مجھے لاش کرے مہدی سے ملا دے ایسا نہ ہو آقا میرا حل من کی صدا دے جزاکاللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مجھے لشکر مہدی سے ملا دے کیا کہنے ہے زہر بھائی آپ نے سما باندیا آپ نے ہر حسین والے کی دل کی صدا آپ نے بہت شکل بہت شکل انداز میں استخدم کیا پروردگار عالم ہم سب حسین والوں کی اس خواہش کو قبول فرمائے ہمارے امام زمانہ کے حضور میں ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ان کے سامنے ہیں امام زمانہ کے ایک ادنا سے سپاہی کے طور پر ہم شامل ہو سکیں بے شک ایسا ہی ہے یہ ایک کلام میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے معذرت کے ساتھ ایک تصال آپ کو جائیں یہ کلام صرف ہے تو دعائیہ لیکن حقیقتا ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے کیا واقع ہم اس جو اشار جو عبد صاحب نے لکھے ہیں ان پر عمل کر رہے ہیں یہ سب جب وہ پڑھنے کی اور سننے کی حد تک ہے تو خدا ہمیں ان اشار پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق اطاف ہم ہے اور امام کا سچا سپائی انشاءاللہ ثابت رہاں وہ دن قریب نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ کی ہمیں انشاءاللہ پروردگار علمی 313 میں شمار فرمائی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آتے ہیں انشاءاللہ بھائی کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ آپ نے ٹائم نکالا جشن کے پروگرام ہے اور آپ نے بہت بیزی تف شنیول میں سے آپ نے ٹائم نکالا بہت مشکول ہوں آپ کا تو میں بلا توقف آپ سے میں چاہوں گا کہ آج اپنی پسند سے آپ کوئی مولا امام زمانہ کی منکوبہ سنائی ہے بہت شکریہ عمران بھئی آپ نے دوبارہ حاضری کا موقع دیا اور بہت ہی خوبصورت آپ یہ پروگرام رن کر رہے ہیں خدا آپ کی توفیقات ہے بلا حیر میں اضافہ فرمائی ہے وہ پوری ٹیم کی جو ہے اس کوشش کو اپنی بارگاہ آلیا میں قبول و منظور فرمائی ہے تو بلا تاخیر ایک کلام شمس طبریس صاحب کا لکھا ہوا یہ کلام ہے پیش کرتا ہوں آپ کے ساتھا ہوں سلوات پرزوج محمد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سنا ہے مرہم جاہے نظر نہیں آتا سنا ہے مرہم جاہے نظر نہیں آتا میرا امام کہاں ہے نظر نہیں آتا اور مثالِ مشک ہے اس کا وجودِ لا فانی مثالِ مشک ہے اس کا وجودِ لا فانی وہ خوشبوں میں نہاں ہے نظر نہیں آتا وہ خوشبوں میں نہاں ہے نظر نہیں آتا اور وہی نماز وہی ہے عبادتوں کی پرک واہ 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 وہی نماز وہی ہے عبادتوں کی پرک اسی کا نام ازاں ہے نظر نہیں آتا نظر نہیں آتا اسی کا نام ازاں ہے نظر نہیں آتا اور وہ ایک نہج بلاغا ہے آیتوں کے لیے وہ ایک نہج بلاغا ہے آیتوں کے لیے وہ آیتوں کی زبان ہے نظر نہیں آتا تو ایک نہ چاہتا تو ایک نہ نمازے اب ایک نہیں ہے مہ چاہتا رہا ہے یہ ہر دوسر ہے بلد��ہ بلدہ نظر نہیں آتا اور بلدہ نظر نہیں آتا کہا حوانے کے ہاں ہے نظر نہیں آتا اور قابلی گوڑ شیر ہے خدا کے بعد فقط آخری امام میرا خدا کے بعد فقط آخری امام میرا قریب شہر کے جان ہے نظر نہیں آتا کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے سبحان اللہ سلامت رہے قریب شہر کے جان ہے نظر نہیں آتا اور ہے اس کی ذات میں آباس اور علی اکبر ہے اس کی ذات میں آباس اور علی اکبر وہ ایک جری ہے جوان ہے نظر نہیں آتا ہاں کہہ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک وہ ایک جری ہے جوان ہے نظر نہیں آتا اور وہ میرے ساتھ ہے ہر لمحہ ہر مصیبت میں وہ میرے ساتھ ہے ہر لمحہ ہر مصیبت میں یہ صرف میرا گمہ ہے نظر نہیں آتا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ صرف میرا گمہ ہے نظر نہیں آتا کیا بات ہے ماشاء اللہ کیا کہنے وہ ہے مگر نظر نہیں آتا کیا بات آشک ہے بھائی آپ نے ماشاء اللہ جو زہر بھائی نے ٹیمپو بنایا تھا جو ماحول بنایا آپ نے اس کو اور ماشاء اللہ اپنے روش پہ پہنچا دیا میرے ذہن میں بھی ایک شاعر کا بڑا خوبصورت مصرے آگئے نظر نہ آنے پہ وہ جو اتراز کرنے والے کو شاعر نے کہا کہ سر عرش بری نوری محلہ تُو نے دیکھا ہے سر عرش بری نوری محلہ تُو نے دیکھا ہے شب مراج احمد کا مسلح تُو نے دیکھا ہے شب مراج احمد کا مسلح تُو نے دیکھا ہے اور اگر میرا مہدی نظر نہیں آتا تو پھر کیا ہے اسے تُو سجدے کرتا ہے تو اللہ تُو نے دیکھا ہے تو ہمارا امام برحق ہے اور انشاءاللہ میرے مولا امام مہدی آئیں گے ظاہر ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم سب حسین والے منتظر ہیں اپنے امام کے آگے بڑھتے ہیں شجاہ آباس کی طرف اور شجاہ آباس آج آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں دنیا بھر کے حسین والوں آپ کی آواز سننا چاہتے ہیں میں امام زمانہ کی شان میں چند اشار پیش کروں گا میرے سے بڑے بیٹھے ہیں منقبت خانیاں بیٹھے ہیں مولا کے ذکر ہے مولا کے ذکر بڑا ہے ماشاءاللہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا یہ دھرتی یہ دھرتی سونا اگلے گی یہ چرخِ گوھر برسائے گا کعبے کی کعبے کی چھت پر غازی کا ایک روز علم لہرائے گا مولا 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 وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا مولا 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 جب امام جب امام آئے گے مچ امام آئے گے بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے اور زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے شام و کوفہ کرب و بلا ہم بھلا نہیں سکتے عز سکی فتہ عیدوں غیر سے نہیں پہنچے جتنے دکھ اٹھائیں گے ہم نے کلمہ گوئیوں سے ایک ایک چکائیں گے ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے محفل جم آئیں گے جب امام آئیں گے جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے اور دیکھیں گا قابل توجہ اور لمحہ فکریہ شہرہ کے دعویہ محبت جو صبح و شام کرتے ہیں ان کے دشمنوں سے بھی راہ و رسم رکھتے ہیں خمس بھی نہیں دیتے غیبتیں بھی کرتے ہیں اور مومنوں سے بھی دل میں بغض رکھتے ہیں ارے کس طرح نبھائیں گے کس طرح نبھائیں گے جب امام آئیں گے حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے اور جھوٹ بولنے کو ہم مشغلہ سمجھتے ہیں بات بات پر بیجا مسلحت برتتے ہیں اور منافقت کو بھی مسلحت ہی کہتے ہیں لہب و لعب کا سامان ہم گھروں میں رکھتے ہیں ارے کس طرح چھپائیں گے کس طرح چھپائیں گے جب امام آئیں گے زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے محفل جمائیں گے جب امام آئیں گے حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہوت خوبصورت کلام ماشا اللہ حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے بروردی کہہ اللہ عالم آپ کو کوئی خامنہ دے سوائے خامنس ہے اللہ علیہ وآلہ ہمارے ان ساتوں کو ان قابشوں کو مل فرمائے اللہ علیہ وآلہ شکایب بھائی کی طرف آگے پڑھتا ہوں کہ کلام سے نواز کریں بسم اللہ جی ضرور میں جیسے زہر بھائی نے پہلے استغاسہ پیش گئے میں بھی چاہ رہا ہوں کہ چند اشہار جو استغاسے سلوات پھٹھجے محمد اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد محمد وآلہ 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 کلام کے ساتھ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اور حسین والوں کے ساتھ یہاں موجود ہوں گے اور یہ پلیٹ فارم حسین والوں کے لیے ہے آپ بھی ہمارے پروگرام میں شاہیں اگر آپ کے محلہ کی ذکر میں کسی بھی طرح کی خدمت انجام دے رہے ہیں ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے اور انشاءاللہ ہم آپ کو اس پروگرام میں موقع دیں گے آپ پڑھتے شجاہ آپ کا کلام ریلیز ہوا ہے حسین والوں کا ترانہ آپ نے ایک جاری کیا ہے تو کیا بات ہے حسین والوں کے لیے حسین والوں کا ترانہ تو ہمیں پروگرام کے آخر میں آپ سنائیے گا ہمارا رشتہ بڑا گئے ہے حسین والی ہیں ہمارا رشتہ بڑا گئے ہے حسین والی ہیں ہماری قبر میں چاروں ہماری قبر میں چاروں طرف اجالے ہیں حسین والی ہیں حسین والی ہیں ہمارا رشتہ بڑا ہے اور ہمیں حسین کا لنگر ہی پالتا ہے حضور ہمیں حسین کا لنگر ہی پالتا ہے حضور سبیل کہتے ہیں کوسر سبیل کہتے ہیں کوسر کہ یہ پیالی ہیں حسین والی ہیں حسین والی ہیں ہمارا رشتہ بڑا گئے ہے حسین والی ہیں حسین والی ہیں علم اٹھا کے تو چلنا سکھایا مانے ہمیں علم اٹھا کے تو چلنا سکھایا مانے ہمیں جلوس شاغ وفا کے صدا نکالے ہیں حسین والے ہیں ہمارا رشتہ بڑا گئے حسین والے ہیں علی کے بابا کی عظمت میں کیا بتاؤں تجھے علی کے بابا کی عظمت میں کیا بتاؤں تجھے علی کے بابا کی عظمت میں کیا بتاؤں تجھے یہ وہ ہے جس نے ولی اور یہ وہ ہے جس نے ولی اور رسول پالے ہیں ہمارا رشتہ بڑا گئے حسین والے ہیں اور ازاداری کیا چیز ہے غم حسین کے یہ عشق کیا ہے کیسے کہوں غم حسین کے یہ عشق کیا ہے کیسے کہوں غم حسین کے یہ عشق کیا ہے کیسے کہوں رمال میں میری بی بی نے جو سنبھالی ہے حسین والے ہیں ہمارا رشتہ بڑا گئے حسین والے ہیں ہمارا رشتہ بڑا گئے وہ جا کے عشق مولا پہ کیا کریں گے بطول وہ جا کے عشق مولا پہ کیا کریں گے بطول جو کربلا اے مولا کو جانے والی ہیں حسین والے ہیں ہمارا رشتہ بڑا گئے حسین والے ہیں اور ماتمیوں کی بطول کہتی ہے ہر ماتمی کو میرا سلام بطول کہتی ہے ہر ماتمی کو میرا سلام ہے گرد بالوں میں جن کے لباس کالی ہیں حسین والے ہیں ہمارا رشتہ بڑا گئے ہمارا رشتہ بڑا گئے ہمارا رشتہ بڑا گئے ہمارا رشتہ بڑا گئے ہمارا رشتہ بڑا گئے